اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پیج اور میں ہوں فروہ وحید ناظرین ملک کی فضا میں ڈیل ڈھیل این آروں اور مکمکاؤں اور باتچیت کی آواز اس وقت بلند ہے لیکن اس پوری سچویشن میں ملکی ادم استعقام بھی اروج پر ہے پولٹیکل ادم استعقام بھی ہے اور ایکانومی بھی ہماری ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تو اس ادم استعقام میں جو بیچ میں ایک پیشرفت ہونا تھی وہ ہونا تھی پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ کوئی بات ہونا لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پرس کانفرنس کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ جو نو مائی کے کلپرٹ سام کو مافی مانگنا ہوگی دوسرے جانے پہ عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ مافی کسی صورت مانگی نہیں جائے گی بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اب اتنے سارے کیوس کے اندر پاکستان کو اس بھور سے کیسے نکالا جا سکتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہماری تاریخ میں ہے ان کے ساتھ اس کردار میں رہتے ہوئے باتچیت کیسے کی جا سکتی ہے اس پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے ہمیں جوائن کیا سابق گورنر سیند عمران اسماعیل صاحب نے بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب آپ نے وقت نکالا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نرو مذاکرات باتچیت اور مل بیٹھ کے بات کرنے کی بات ہے یہ تو بالکل درست بات ہے ہونی چاہیے ملک کے اندر لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ایک ہوپ تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی کی جو بات ہے یا معاملات ہیں وہ چل پڑیں گے لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور اس کے بعد عمران خان صاحب پر بیان ڈیڈ لوگ بہت زیادہ لمبا نہیں لگ جائے گا پروہ بہت شکریہ آپ کا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے ڈیڈ لوگز اور یہ پہلی دفت ہم نے نہیں دیکھا یہ تو پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اور جب بھی اس طرح کے ڈیڈ لوگز یہ چیزیں ہوئی ہیں تو آخر نتیجہ جو ہے وہ باتچیت سے ہی نکلا ہے اور باتچیت ہی اس کا ایک حل نکل سکتا ہے اس مسئلے کا جو اس وقت دربیش ہے میں سمجھنا ہوں کہ شاید اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی جو قیادت ہے وہ جو یہ گیپ ان کو ملا بیچ میں سال کا یا سال کا جو گیپ ملا اس میں جو نئی قیادت آئی شاید وہ کوپ اپ نہیں کر پائے سیاسی طور سے اس طریقے سے جیسے انہیں کر لینا چاہیے تھا کیونکہ یا تو موسلی جو پیڈیا ایک قیادت تھی جیل میں تھی یا کوئی چھوڑ گئے تھے یا وہ بھاگے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے اور وہ جو جن لوگوں کو تجربہ تھا اس کا یہ کہہ لیں کہ وہ سوک موجود نہیں تھے اب آہستہ آہستہ جس طرح لوگ منظر عام پر آئے ہیں اور جو چیزیں آپ دیکھنے کو مل رہی ہیں اس میں زیادہ پولٹیکل جو لوگ ہیں وہ پھر سے آگے آنا شروع ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک متوازن طریقے سے آگے بڑھنے کا راستہ ملے گا کوئی باتچیت سے راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی نہ کہ صرف مضامت سے کیونکہ مضامت سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو آج ہو رہا ہے سارا یہ مضامت کا ہی نتیجہ ہے اور اس مضامتی انداز کو آپ اپنا سکتے ہیں اپنے پولٹیکل پارٹیوں کے خلاف آپ مضامت کر سکتے ہیں حکومت خلاف مضامت کر سکتے ہیں آپ کسی شخص کے خلاف مضامت کر سکتے ہیں لیکن اس حد تک اس کو لے جانا میرا خیال ہے خود طریق انصاب کے لئے بھی ایک نقصان کا باعث ہوا ہے اور امید ہے کہ جو پولٹیکل قیادت اپائے گی جو کیونکہ عمران خان صاحب خود جیل میں ہے انہیں جو اطلاعات لوگ پہنچاتے ہیں ٹی وی تک ان کی ایکسس نہیں ہے شاید پی ٹی وی دیکھنے کو مل جاتا ہو انہیں جو لوگ اطلاعات پہنچاتے ہیں وہ سب اپنے اپنے حساب کی اطلاعات پہنچاتے ہیں کچھ لوگ بہت سنسیر ہیں پارٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ لوگ ایسا بھی ہے کہ جو نہیں ہے نظر بھی آتا ہے لیکن کیا اطلاعات مران خان صاحب تک پہنچ رہی ہیں کیا نہیں پہنچ رہی ہیں کیا فیصلے وہ اندر سے کر رہے ہیں کیا باہر آکے لوگ بتا رہے ہیں ابھی کوئی چیز واضح طور پر نہیں ہے باہر تو ابھی جو تھوڑی کچھ لوگ منیپلیٹ بھی کر رہے ہیں میں کہہ نہیں سکتا بسوک سے کیونکہ میرے اس وقت رابطے کم ہیں میرے تو تین چار پانچ لوگوں سے رابطے ہیں جو میرے پرانے دوست تھے اور اس کے علاوہ میرے رابطے ابھی ہیں نہیں فیلال تو میں کچھ بسوک سے کہہ نہیں سکتا لیکن جو ایسا پولٹیکل ورکر یا ایسا پارٹی کا پرانا فاؤنڈر میمبر ہونے کے ناتے سے جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ منیپلیٹ بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے فوائد کے لیے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جن کو عمران خان کا جیل میں رہنا بھاتا ہے سوٹ کرتا ہے ان کی سیاسی لیڈری ان کی اس پر چلتی ہے کہ عمران خان جیل میں رہے پاپلر رہے اور وہ باہر اپنی لیڈری چمکاتے رہے ہیں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے اچھا مجھے آپ کے اس گفتگو سے دو سوالات نے جنم لیا ہے میں چاہوں گی کہ میں باری باری وہ پوچھ لوں ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو انتشار کی سیاست کی آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ کے خلاف ہو سکتا ہے کسی پولٹیکل پارٹی کے خلاف ہو سکتا ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو سکتا ہے کرنٹ سیچویشن میں یا ہونا چاہیے دیکھیں آج تک ہم نے جو پاکستان بننے کے بعد سے آج تک ہم نے کئی حکومتوں کو دیکھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو انہوں نے اس طرح کے اختلافات پیدا کی اور وہ اس کے بعد نقصان نہیں اٹھایا انہوں نے تو ابھی تک تو مجھے کوئی چیز ایسے فسود مند نظر نہیں آئی لیکن ہمیں یہ ڈائریکٹ جو کانفلٹ سیچویشن ہے اس کو ایز آف کرنا ہے کسی صورت بھی بجرد یہ دیکھیں کہ کس کا کتنا قصور ہے اس کے اندر کو طریق انصاف اللہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا قصور ہے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں طریق انصاف کا بڑا قصور ہے حکومت عمران خان صاحب کی اٹھائی گئی جس کے لیے وہ بیٹر ہیں اور ظاہرہ کہ بیٹر ہوں گے بھی کیونکہ وہ ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر تھے ان کی حکومت ٹاپل ہوئی ان کا یہ ماننا ہے کہ اس میں جنرل باجوا اور دیگر لوگوں کا ہاتھ تھا اور اگر ان کا اس چیز کے اتین ہے تو پھر صاحب ہے ان کی بیٹرنس اپنی جگہ لیکن اب ہمیں آگے بڑھنا ہے پی ٹی آئی کو بھی آگے بڑھنا ہے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی جگہ اسی طرح مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہے گی اس ملک میں سیاسی جماعتوں کا بھی ایک ایک مضبوط کردار ہوگا تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس کو ہم آہ افام و تفہیم کے ساتھ کوئی راستہ نکال کے آگے چل سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم آہ حکومت میں تھے تو عمران خان صاحب برملہ یہ کہا کرتے تھے کہ آہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریکن صاحب ایک پیج پر ہے اور بڑی کمفرٹیبل زون میں رہ کر عمران خان صاحب حکومت چلا رہے تھے جب ایک پیج پر تھے اور جب یہ ایک پیج پر تھے تو پھر یہ ایک پیج ایک تم سے ہل کیوں گیا غائب کیوں ہو گیا یہ کیا کچھ عمران خان صاحب سے کتائیاں ہوئی یا اسٹیبلشمنٹ نے کچھ ایسا کیا آپ نے کیا سوال کیا مجھے آواز نہیں آیا میں نے سوال کیا امران اسمائل صاحب کوئی ایک پیج یہ ہل کیوں گیا ایک پیج کیونکہ آپ نے بالکل درست فرمایا عمران خان صاحب یہ برملہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر وہ ایک پیج کہیں گم گیا یہ ایک پیج عمران خان صاحب کی کچھ کتائیوں کی وجہ سے خراب ہوا یا اسٹیبلشمنٹ کی کچھ چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ ایک پیج سے ہٹنا پڑا نہیں دیکھیں بونو کنٹینشن جو تھی ایک پیج کی خراب ہونے کی وہ تو عثمان بزدار صاحب رہے کئی بار باجوہ صاحب نے آکے عمران خان صاحب سے اس کا ذکر بھی کیا تذکرہ بھی کیا کہ باجوہ اپن عثمان بزدار کو وہاں سے ہٹائیں لیکن ظاہر ہے کہ وزیراعظم ہونے کے ناتے یہ عمران خان صاحب کا حق تھا کہ وہ جس کو چاہے لگاتے وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا اس کا جواب عوام نے انہیں انتخابات میں دینا تھا لیکن بونو کنٹینشن یہ رہی اور اس کے بعد پھر چیزیں سمبلی نہیں خراب ہوتی چلی گئی میں سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم میری حکومت کو ہٹایا گیا اور ہٹانے کی وجوہات بھی جو خان صاحب بیان کرتے ہیں ممکن ہے وہ ہنڈر پرشنٹ وہ بلکل ٹھیک ہو اور ممکن ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہوں جو خان صاحب نہ بتا سکتے ہیں آ کر میڈیا کے سامنے ہے کوئی چیز اس طرح کی لیکن جو باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاملات جو چل رہے تھے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ بہت بہترین طریقے سے وہ حسیلی چل رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی تھی اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا مضبوط کردار ہر حکومت میں رہا ہے جو بھی حکومت ہو اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا مضبوط کردار رہا ہے اور یہ ہے اب تک تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کس طرح سے یہ چل پاتے ہیں لیکن میرا اب بھی یہ ماننا ہے کہ یہ جو اس کا نتیجہ ہے وہ افعام و تفہیم سے ہی نکلے گا باتچیت کے ذریعے ہی نکلے گا اسی میں یہ حل ہو سکے گا اس کے علاوہ اس کا حل میری کمزور ایک سیاسی بصیرت ہے جس میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا میں زاہرہ کے باتچیت والے پہ بھی آؤں گی عمران اسمہل صاحب لیکن مجھے ہی بتائیے گا کہ ادھر دن بوزدار's issue اور بھی بہت سارے پرولمز تو تھے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے پیچ میں لیکن یہ جو باجبہ صاحب کو extension دینے والا معاملہ ہوا تھا دیو تینک کہ پی ٹی میڈے میڈے بگ بسٹیک ایڈ دار ٹائم میں آپ کو تھوڑا مشکل سن پا رہا ہوں آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں آئے شاید آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو اور بھی وجوہات تھیں اور کیا باجبہ صاحب کی extension بھی بجوہات تو بہت ساری تھی ایک پیچ سے ہٹنے کی اس میں بوزدار صاحب بھی ایک وجہ تھے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا extension دینا باجبہ صاحب کو was that a mistake I can't really say اس وقت کے حساب سے پی ٹی آئی نے اپنے بشیرت کے حساب سے اور عمران خان صاحب نے کیونکہ یہ ایک بڑا فیصلہ لیا تھا اس لئے ساری جماعت سے ساتھ کھڑی ہوئی تھی لیکن alarming situation اس کو یہ تھی کہ وہ جماعت جو مسلمی نون جو یہی شکایت لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کی حکومت کو باجبہ صاحب نے ٹاپل کیا اور وہ اس کا چیف آرکیٹیکٹ جنرل باجبہ کو ٹھراتے تھے انہوں نے بھرپور ساتھ دیا extension کے اندر اور اسمبلی میں ووٹ بھی جو بل چینج کرنے کے لئے تھا وہ بھی دیا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کچھ سمجھ آ جانی چاہیے تھی ہمیں کہ یہاں کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا تیہ ہوا ہے کہ جس کے تحت یہ کام ہوا ہے ورنہ یہ ممکن نہیں تھا تو آپ لوگوں نے جب extension دی آپ لوگوں پہ یہ الزام تھا اس وقت جب پاکستان طریقہ انصاف موجود تھی اپنے اوریجنل وجود میں کہ آپ لوگ کوئی دس سال کا پلان لے کر سل رہے تھے and you wanted جنرل فیز to be next آمی چیف تو اس میں اس بات میں کتنی صداقت ہے we wanted who to be next آمی چیف جنرل فیز جنرل فیز yes یہ قیاس آ رہا ہی ضرور تھی اور میری عمران خان صاحب سے بڑی قربت رہی ہے میں 1993 سے ان کے ساتھ ہوں اور طریق انصاف بننے سے تین سال پہلے سے میں ان کے ساتھ ہوں اور میں بڑا ان کے نزدیک رہا ہوں یہ یعنی کہ میرے دوست بھی عمران خان ہے اور اکیلے میں بھی ان سے بات ہوتی تھی وزیراعظم جب تھے جب بھی ان کے گھر آنا جانا اور چیزیں تھی کبھی کبھی بھی یہ ذکر عمران خان نے مجھ سے نہیں کیا کہ میں جنرل فیز کو یا فلانے کو میں آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں جب بھی کبھی کوئی اگر بات بھی ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ جب وقت آئے گتم دیکھیں گے اور یہ بات میں آپ سے حقیقتاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان بعد ہم پیٹ میں رکھنے والا آدمی نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چھپا رہے تھے یعنی واقعیتاً میرا خیال ہے کہ انہوں نہیں ایسا کوئی چیز سوچی تھی لیکن یہ بات قیاس آ رہی ہیں بڑی عام زبان پہ تھی حرف عام پہ تھی کہ یہ شاید اس طرح ہونے جا رہا لیکن عمران اسمائل صاحب آن ریکڈ ہے خان صاحب نے خود بزاتے خود یہ کہا بیفور جب ہم دیکھ رہے تھے کہ پجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی ڈیزولف کرنے کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ریلیز میں کھڑا ہو کہ خود یہ بات کی ہے کہ ہم تو خود باجوا صاحب کو تاوک میسانی ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے تو اس کا مطلب ہے کہ بیک آف اس مائن وہ آلریڈی پیپیرڈ تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اگر باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہیں اور پھر اس پہ پرویز خٹک کا بھی تو ایک رول تھا اس کو ڈینائے تو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کے یہ پلان کیا ہوگا یا امران خان صاحب نے کہ ہم باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دینا تو ایک اور چیز ہے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ دس سال رہنے تو پلان تو ہمارا پچھے سال رہنے کا بھی ہو سکتا لیکن ہمارے پلان سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ یہ تو سوچ کے نہیں آتا کہ میں شورٹ ٹرم کے لیے ہوں گا میں اپنی اسمبلی کی مدد بھی پوری نہیں کر پا ہوں گا ظاہر ہے وہ اگلی ٹرم اور اس سے پھر اگلی ٹرم کر سوچتا ہے امریکن پریزنٹ کے الیکشنز بھی ایسی ہوتے ہیں وہ جو سٹنگ پریزنٹ ہے وہ اگلی ٹرم کا سوچ رہا ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے پلان کرنے میں اگر پلان تھا بھی تو اس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے سیاسی طور پر سیاسی جماعتیں یا ہم اپنے کاروبار میں یا رشتداریوں میں ہم یہی پلان کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم کریں گے اس کو ہم لے کے چلیں گے آخر تک لے کے جائیں گے تو ہوگا پلان بلکل ہوگا امران اسپل صاحب آپ امران خان کو بڑے قریب سے جانتے ہیں اب ہی ہم نے دیکھا کہ یہ جو تھوڑی سی تینشن کریٹ ہوئی تھی کہ مافی آم مانگیں اور پھر امران خان نے کہا کہ نہیں ہم مافی آم نہیں مانگیں گے بلکہ الٹا پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ ظلم ہوا ہے جتنا آپ خان صاحب کو جانتے ہیں what do you think کہ کیا ہم یہ فورس ہی کر سکتے ہیں کہ خان صاحب مافی مانگ لیں واقعی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ اپنی بات پہ اڑے رہیں گے میں جیسے امران خان کو جانتا ہوں مافی نہیں مانگیں گے پھر تو معاملات خراب ہو جائیں گے بہت زیادہ اللہ کرے کوئی بہتری کی طرف جائیں میں نے آپ سے پھر جیسے آپ کے پروگرام کی شروع میں میں نے یہ بات رکھی تھی کہ یہ معاملہ حل جو ہے فارم و تفہیم سے ہی ہوگا اور دونوں طرف جو ہے وہ تھوڑا سا جو آگ ہے یا غصہ ہے اسے کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس میں بیٹھ کے کوئی مسئلہ نکالیں حل نکالیں جس سے پاکستان کی بھلائی کی طرف معاملہ جائے کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے یہ سب کچھ اب جانتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے جو بیٹھے ہیں وہ خود لیجٹ نہیں ہیں ان کو سرکاری افسران جانتے ہیں کہ یہ لیجٹ نہیں ہیں ان کے کیسز عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں اس کے وہ کبھی بھی ان کا فیصلہ آ سکتا ہے تو یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی کتنی ایک ریٹ ہے جو کتنی ایک ایک ایکسرسائزی کر سکتے ہیں پاور کی وہ تو اپنی اپنی کرچیاں بچانے میں لگے ہیں تو وہ انہوں نے کہا بھی چیزیں و معاملات کو سیدھے کرنا لیکن ابھی ہم عمران اسمہل صاحب جب آج کی قیادت یا آج کی پاکستان تحریک انصاف کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بہت ہی بڑا چنک جو ہے وہ ایڈ آن ہوا ہے اس میں دی فیمز شیئر افضل مروت صاحب بھی ہیں جو کبھی بھی آ کر کچھ بھی بیان دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ میڈیا میں سرکھیاں بن جاتی ہیں اور پھر دوسری جانب علی امین گنڈاپور صاحب بھی ہیں جو کہ ہیں تو کے پی کے وزیرحالہ لیکن وہ کبھی اسلامباد پر قبضے کی بات کرتے ہیں تو کبھی وہ کہتے گورنر راج لگایا تو ہم گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں دیو تنگ اس پوری سیچوائشن میں پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کے بیانات یا اس طرح کے لوگ نقصان بھی پہنچا رہے ہیں دیکھیں میں مروت صاحب تو غالباً جو میں نے ابھی خبروں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کچھ ان سے دوری ہوئی ہے اور ان کو کوئی ایگزیکٹیو کمیٹی وغیرے سے بھی ریزائن انہوں نے کیا یا ان کو اٹھایا گیا باقی جو اب جو میں آپ سے جس کا ذکر کر رہا تھا کہ سیاسی قیادت آگے آ رہی ہے تو اس میں میں دیکھ رہا ہوں سیف اللہ نیازی یا ڈاکٹر آریف الوی اور اس طرح کے لوگ جوسین ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی کا وہ مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ وہ آگے آ رہے ہیں اور ان سب کے ساتھ ظہرہ میں نے کام کیا ہوا ہے عارف الوی صاحب کے ساتھ نائنٹین نائنٹی سکس سے ان سے بھی میری ایک محبت اور دوستی کا رشتہ ہے خلوص کا رشتہ ہے سیف اللہ نیازی بھی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے میں اسے بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں جس دن سے اس نے پارٹی جوئن کی اس دن سے اس کو جانتا ہوں پیس پہ ہولے چلنے والے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ بہتری کا راستہ نکل پائے گا آپ نے آرے فلوی صاحب کا ذکر کیا ویسے آپ علی امین گھنڈاپور صاحب کا ذکر جو ہے وہ گھما گئے ہیں لیکن چلے آپ نے آرے فلوی صاحب کا ذکر کیا ہے علی امین گھنڈاپور بھی ہمارا بہت پرانا درینا ساتھی ہے طبیعتاً اگریسیو آدمی ہے اور وہ جو کہہ رہا ہے ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری سے بات کر رہا ہوگا کیونکہ وہ ایک صوبے کا وزیرعالہ ہے اور وہ آج بھی میں اس کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا وہ صرف یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں ہمارے صوبے کا اقتر تو ہمارے پیسے آپ نے بند کی آپ کسی کے گلے پر پیر رکھ دیں اس کے آپ فنڈز روک دیں اور پھر آپ اس سے کہیں تم چیخو بھی نا تو یہ تو نہیں ہوگا نا وہ آواز تو اٹھائے گا ان کے خلاف تو آپ نے آرے فلوی صاحب کا ذکر کیا ہے آرے فلوی صاحب کو ایک مرتبہ پھر ٹاسک دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ملاقاتوں میں بھی کردار ادا کیا ہے ہم نے جب دیکھا کہ دونوں اسیمبلیز ڈیزولف ہو گئی اور ناشنل اسیمبلی سے پاکستان طریقہ انصاف نے جب استیفے دیئے تو اس کے بعد سینٹ کے بعد آرے فلوی صاحب ایک بہت بڑی امیت ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے کہ شاید وہ بات چیت کریں گے لیکن کچھ ہوا نہیں تھا آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار یہ جو سینٹی کے ساتھ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں پارٹی کے اندر یا لے کے چل رہے ہیں یہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کوئی آئیس بریک کا اللہ جانے مجھے علم نہیں ہے دیکھیں ابھی یہ بھی اطلاع نہیں ہے کہ آرے فلوی صاحب کو کوئی ذمہ داری دی گئی کی نہیں دی گئی میں تو یہ دونوں چیزیں صحف اللہ نیازی کا بھی میں نے میڈیا پہ دیکھا کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی اور انہیں خان صاحب نے ٹاسک دیا ہے اور میں نے آرے فلوی صاحب کا بھی سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا کہ انہیں کوئی ذمہ داری دی گئی اور اس کے بعد انہیں بھی کوئی ٹاسک دیا گیا میں تو صرف عظیم کر رہا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کی سیاسی لوگ جو پرانے طریق انصاف کے ساتھ وابستہ رہے ہیں وہ اگر آتے ہیں واپس اور سین ایلیمنٹ سامنے آتا ہے تو مجھے امید ہے کہ کوئی راستہ نکلنے کی چانس بنتا ہے آپ اس وقت جو سیچوئیشن چل رہی ہے اس میں آپ پاکستان طریق انصاف کا عمران اسماعیل صاحب اور بالخصوص آپ کے بڑے پیارے دوست عمران خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں مستقبل پریڈکٹ تو میں نہیں کر سکتا یہ تو اہلا بہتر جانے لیکن یہ بات تو اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر سیاسی لیڈر ہیں اور ایک پاپولر سیاسی لیڈر کا اپنی عوام میں عوام سے رابطے میں رہنا بھی ضروری ہوتا ہے تو میری امید یہی ہے کہ وہ جلد اپنے کیسے سے فارغ ہوں اور واپس عوام کے درمیان موجود ہوں ٹھیک ہے پارٹی کے سینیر روما کمرا زمان کارا صاحب نے کارا صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا کارا صاحب نو مائی کی ہم نے دیکھا کہ سال بھی گزر گیا ابھی تک نو مائی کے جو کلپرٹس ہیں ان کو جس طرح سزا ایکسپیکٹڈ تھی وہ ملی نہیں ہے اسے ہم کیا سمجھیں ہم سیاسی مسئلہت سمجھیں یا پھر ہم اپنے جوڈیشل سسٹم میں ڈرے سمجھیں دیکھیں امت کی طرف صدر روز یہ مطالبے ہو رہے ہیں کہ نو مائی کے واقعات کی جلد پرسیڈن ہونی چاہیے جو بھی قصور مار اگر کوئی ہے تو اس کو صلاح ملنی چاہیے اور جو اس میں بہت سارے لوگ وہ بھی تھے جو وقتی اشتعال میں آگئے وہ کسی پلیننگ کا حصہ نہیں تھے وہ کسی پلین کا حصہ نہیں تھے میرا خیال ہے ان کے لیے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کار کیا بھی جا رہا ہے شاید اور جو لوگ اس کی پلیننگ میں شامل تھے ان کے لیے تو سب لوگ مطالبے کر رہے ہیں کہ ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اچھا لیکن یہ جو نرم گوشہ کاری صاحب انہیں ریلیف مل گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اور نون لی کو ڈرانے کے لیے ایک پیج جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے جس پہ بھی کچھ لکھا نہیں ہے تو could be possible اور ماضی میں دیکھا ہم نے کہا رہا سب ایسا ہوتا رہا ہے دیکھئے یہ مفروضے ہیں اور مفروضوں میں بات کرنا مناسب نہیں ہوتا اسے بھام پیدا ہوتے ہیں غلط فہمیے پیدا ہوتی ہیں اور وہ کسی پروٹ کی طرف نہیں بلکہ نقصان کی طرف جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیچوئیشن اس وقت بن گئی ہے کائرہ صاحب جس میں مافی کا مطالبہ کیا گیا ہے ایک طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے دوسری طرف سے انکار کر دیا گیا ہے دو ٹوک الفاظ میں جو بانی پی ٹی آئی ہے اور اس میں بڑی رفٹ پیدا ہو گئی ہے بلانا فضل رحمان بھی سڑکوں پر ہیں پی ٹی آئی بھی اتجاج کر رہی ہے کیا بنے گا کیا ملکی سیاست کا دیکھیں ڈائلہ کامل خان صاحب انکاری ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے اور اتجاجی سیاست کی صرف اتنی گزارش ہے کہ ملک کے اندر یقیناً اس سے ایک بیچینی پھیلتی ہے لیکن کسی اتجاج کے نتیجے میں آج تک حکومتیں نہیں بدلی پاکستان میں جو قانون استعمال ہوتا تھا وہ ففٹی ایٹ ٹو بھی تھا اور اس قانون کا خاتمہ کیا جا چکا اور اب صدر ہاؤس میں ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے جناب آسیم زردانی صاحب جو وہاں سے تو کوئی بار نہیں کریں گے اور جو اسمبلیوں کے اندر اتجاج ہوتا ہے وہ بھی ایک یاد رکھئے کہ اسمبلی کے اندر اپوزیشن اگر مسلسل اتجاج کر رہی ہو تو حکومت کو سوٹ کرتا ہے حکومت اپنی ایک بے چینی ایک آدم اتمنان کی قیفیت ہوتی ہے تو ڈائلہ کا عمل ہونا چاہیے لیکن اب عمران خان صاحب جو ان کی دماعت کی مزید منتیں تو نہیں ہو سکتی اب ان کو یہی کہنا چاہیے کہ اگر وہ بات چیز کرنے کے لیے رضا مندی نہیں اب وہ معذرت کرتے ہوں اعلان کریں کہ میں سیاسی قوتوں سے بات کرنا چاہتا ہوں تب ان سے بات کرنی چاہیے اور اپنی بات کر کے جو بھی رستہ نکلے چیزوں کا ایشو کا ایشو سامنے رکھیں ان کے بھی اپنے بھی اور رستہ نکالے تو اگر وہ مافی مانگ لیتے ہیں کائرہ صاحب مافی آم مانگ لیتے ہیں یا مافی مانگ لیتے ہیں قوم سے بھی اور جن کو نقصان پہنچا ہے ان سے بھی تو کیا پھر ان کے لیے راہیں ہمار ہو جائیں گی دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کیا ہے غلطی کیا ہے وہ مافی یا ان کو سزا ملے گی یا وہ مافی مانگ لیتے ہیں مافی قوم سے ہی مانگنی ہے کسی فرد سے مافی مانگنے کی نہیں سارے قوم کے جزبات مجروع ہیں اور قوم سے مافی مانگنی مانگنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس میں اس میں ایک اور کریکٹر ہے وہ ہے مولانا فضل رحمان صاحب کا جو کہ مسلسل ابھی تک تو وہ تین جلسے کر چکے ہیں لیکن وہ اور کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اور وہ مسلسل لے کے الزام لگا رہے ہیں لگتا ہوں انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں جی سندھ اسمبلی بھی خریدی گئی ملوجستان اسمبلی بھی خریدی گئی یہاں تک یہ پریزیڈنشل ہاؤس بھی خریدا گیا تو یا تو اب مولانا صاحب کے ارمان ٹوٹے ہیں یا پھر الزامات سنگین ہیں نہیں الزامات میں تو جان کوئی نہیں باقی دیکھ لیں دل تو نہیں توڑ دیا آپ نے مولانا صاحب کا مولانا صاحب کی خواہشیں شاید ہوں گی کوئی اور وہ خواہشیں پوری نہ ہوئی لیکن یوں الزامات لگانے کا مناسب طریقہ نہیں ہوتا مولانا کوئی بھی فورم اپنا بنا لے اپنی نظر میں جس کو بہتر سمجھتے ہیں وہ فورم پارلیمان کو نہیں مانتے وہ عضالت کو مان لیں عضالت کو نہیں مانتے میڈیا کو مان لیں کسی کے سامنے تو وہ حقائق رکھیں جو وہ بیان فرمارہ ہے جو وہ الزام لگا رہا ہے اور یوں الزام لگانا ایسی بے پر کی اڑا دینا اور پھر ہمارے دوستوں کا میڈیا کا بھی کمال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کسی کو گالی دے دی میڈیا نے گالی اٹھا کے اس پر پروگرام کیے انہوں نے ایک دفعہ دی تھی آپ نے پچاس دفعہ کر دی یہی مولانا کا ہے مولانا ایک الزام لگاتے ہیں دسار ہے نہ پیر ہے نہ کوئی ثبوت ہے اور اس کو اتنی دفعہ دورایا جاتا ہے کہ لوگوں کے زینما بیٹھ جاتا ہے کہ یہ شاید کوئی بڑا سنجیدہ الزام ہے تو آپ دیکھئے خود گور کیجئے اس پر یہ کیا صورت ہے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ساپ پڑھائے ہاں نہیں اس پہ تو قائل ہے کہ بغیر ثبوت کے الزامات تو نہیں لگانے چاہئے اسی وقت شاید پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ گیتی لگیے پی ٹی آئی مولانا فضلوکہ مہام صاحب نے تو الزام لگا دیا ان کے الزام کے جواب میں کیا ہوا ہم نے بھی پروگرام ہے وہ کتنی دفعہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوں گے پھر وہ سوشل میڈیا پہ چلیں گے تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک بے پر کی بائک نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ کوئی ثبوت ہے انہوں نے ایک دفعہ کہا اور میڈیا نے اس کو ایک سو ایک دفعہ کہہ دیا یہ مناسب نہیں ہے اس کے اوپر بھی گور کرنے کی ضرورت ہے یہ ان کے پاس ثبوت ہے وہ ثبوت ہے پھر آپ ضرور باتیں کریں تارے صاحب آپ لوگ بات چیت کرنے کے موڈ میں ہیں مولانا فضل احمان صاحب سے میں اب اس بات کو مزید اس کا جواب بھی نہیں دوں گا اس لیے کہ ہماری طرف سے تو اتنی دفعہ کہا جا چکا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہے تیار ہے جس قدر مغلضات ہمارے خلاف بولی گئی ہیں جس قدر گالیاں دی گئی ہیں اس کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مزاقرات کرنے کو تیار ہے اور کیا کرے اب ہمی سے پوچھے جاتے ہیں بار بار نہیں نہیں ہم تو جی وائی فیسے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے اتنے ازراد کے بات ہم مانتے کیوں نہیں ہے دیکھئے نہیں مانتے تو ان کا مرضی ہے عمران خان نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے موجے کریں صدر پاکستان مزاقرات دوسری طرف سے گالیاں ہیں الزامات ہیں بے سر کی باتیں اور آپ پھر اسی سوالوں کو ہمارے سامنے رکھ کے ہمیں موردے الزام ٹھہرا لیتے ہمیں کھڑا کر دیتے نہیں اس پہ الزام کوئی بھی نہیں لگ رہا ہم تو صرف ایکس لینا چاہ رہے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ گورنر پنجاب کے لیے گورنر پنجاب کے لیے آپ ایک سولیڈ کینڈیڈیٹ تھے اور یہ بات زبانے زدہ عام تھی کہ آپ کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ آپ گورنر شپ مل جائے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سردار سلیم حیدر کا نام سامنے آتا ہے پھر گورنر کے لیے نام کینڈر غلط بات کوئی نہیں پارٹی کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے اور ایک چیز تو نہیں ہوتی ہے لیکن ایک چیز دیکھئے ہر شخص کے بارے میں اچھی بری مناسب غیر مناسب یا اس کے بارے میں مختلف آرہ تو ہوتی ہے نا میرے خلاف بھی لوگوں کی رائے ہوگی میرے حق لیکن قیادت یہ ہے وہ مختلف لوگوں سے جس سے سمجھتی ہے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور ان کا فیصلہ اپنے جگہ درست ہے میں ایک اور بازگرشتی بات کرتی ہوں کہ عدلیہ کے لیے ترمیم کی بازگرشت نہیں دی رہی ہے اور چیف جس کو ایکس تینشن دینے کی بھی مارکٹ میں یہ میں فی ہوں کا لگ اس لئے استعمال کریں ہوں کیونکہ فی ہیں سوشل میڈیا پر کچھ چلتا ہے اور پھر وہ ڈبل ٹریپل اور پھر شاید اس سے کے بارے میں آپ نے خود بھی فرمایا کہ یہ افواہ ہیں اس طرح کی کوئی گفت گوئے ہو رہی ہیں مارکٹ میں اب جس کا کوئی لیکن کچھ حکومتی بزراء کی طرف سے اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ ہم نہ بھی نہیں کر رہے لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی سنجیتہ تجویز نہ میڈیا کے سامنے آئی ہے نہ پارلیمان کے سامنے آئی ہے نہ اپنے اتحادیوں کے سامنے انہیں لگی ہے ایک پہلے بحث تھی کہ 68 سال عمر کر دی جائے ایک یہ بحث تھی کہ ہائی کورٹ عمر 62 کی 65 کر دی جائے تو یہ پتہ نہیں کیا تجویز آتی ہے کچھ تجویز سامنے ہو تو اس میں بندہ بات کریں کہ یہ مناسب ہے یا نہیں اگر اگر ہم اس کو میں آپ کی پسنل رائے جاننا چاہ رہے ہوں کیونکہ آزم نظیر صاحب نے کہ ہم سمری تیار کر رہے ہیں جلجز کی تائیناتی سے متعلق تو اس میں شاید کچھ چیزیں چینج ہوں گی اگر مواملہ آتا ہے تو اس میں آپ کی نظر میں کیا یہ درست ہوگا کیا اسے ایسے ہونا چاہیے ایکسٹینشن تو نہیں لیکن وہ ایک پرمنٹ صورت حال ایکسٹینشن تو ہے کہ کسی ایک فرد کو دی گئی وہ اس مدت احدہ تیہ کر دینا وہ ایک اور ایشو ہے جیزز کی اپوائنٹ میں جو اس کے اوپر سب سوال تھا ہم بھی سوال اٹھاتے تھے جیزز کی پاکستان تحریک انصاف کو کہیں کوئی نرم گوشہ موجود ہے جیزز اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کو لے کر کسی کے لیے نرم گوشہ ہونا یا سخت گوشہ ہونے کی بات ہی نہیں ہے جو ہماری جیز ہے اس کو بالکل انصاف کے تاعت فیصلے کرنے چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی انصاف کے تاعت چلنا چاہیے یا اچھا لگنا برا لگنا کسی کی فیور کرنا کسی کی فیور نہ کرنا یہ تو سوال ہی نہیں خیاری سب مجھے آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے یہ جو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی جماعت کو اس پر اتراز نہیں ہوگا کوئی بھی اگر آپ کی جماعت سے کوئی پرائم منسٹر بنتا تو ہمیں سمجھ آتی کہ ظاہر ہے کہ اتحادی حکومت ہے لیکن جس کے پاس نون لی انہی کا بندہ اگر پرائم منسٹر بن جائے آپ لوگ کوئی ویرڈنس نہیں لگی اس میں یا 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 اگر ڈار صاحب کو ایک اور آدھا مل رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ کوئی کانسٹیٹوشنل آفیس نہیں دوسرا یہ کہ ہم حکومت کے اگزیکٹیو آثورٹی میں ہیں نہیں کوئی اتراز جس بات کا تیسرا یہ کہ جو عوضہ دیا گیا ہے وہ ایک گورنمنٹ آفیس پرائم نیسٹر مقرر کرتا ہوں تو بعض اوقات گورننس میں سہل پیدا کرنے کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے فیصلے کر لیے جاتے اور ان کے پاس کوئی فردر غدا نہیں ہے کوئی نئی وزارت نہیں ہے کوئی نیا خرچہ نہیں ہے کوئی نیا آفیس نہیں ہے بلکہ جو قانونی طور پہ یا خاص طور پہ دیگر ممالک کے ساتھ انٹرنیشنلی جو آپ کے کانفرنسز ہوتی ہے مختلف جگہ پیدا ملنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے وہاں کے لیے یا آگستان کے اندر بھی کسی وقت چیف ایگزیکٹیو کی جہاں ضرورت ہو تو وہاں بزراج آکے ریپرزینٹ تو کرتے ہیں اس سہولت کے لیے اگر کیا گیا تو یہ مناسب فیصلے اس میں کیا رجے بہت شکریہ کامر زمان کارا سب ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں ماریا میمن جو ہیں وہ جوائن کریں گے سینئر آنیلیسٹ ہیں انکو پرسن ان سے جانیں گے کہ ملک میں سیچویشن اس وقت چل رہی ہے اس کا کوئی حل نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے یا نہیں بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سینئر آنیلیسٹ ان انکو پرسن ماری میمن صاحبہ نے بہت شکریہ ماری جی آپ نے جوائن کیا مجھے یہ بتائیں کہ نو مئی کا تو ہم نے سال بھی گزار دیا لیکن برف نہیں پگل رہی اس کی کیا وجہ ہے مران خان صاحب کی انا ہے یا پھر سامنے والی پارٹی کا دیکھیں اس میں دو طرح کی سیاست ہے ایک تو الیکشن سے پہلے کی سیاست تھی جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعت کو بڑا توڑ پھوڑ کے ٹف ٹائم دے کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی کیا یہ ماضی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے نہیں اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ اور ان کو جو اس طریقے سے دباؤ ڈالا جاتا ہے یہ خوتا رہا ہے الیکشن میں کیا ایک جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاتی یہ ماضی میں بھی ہم بہت مرتبہ دیکھ چکے ہیں پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو ان کی ٹوٹ پوٹ کے عمل کے حوالے سے بیس سال پچھے سال کی سیاست پاکستان کی سب کے سامنے ہی ہے ہوا یہ کہ اس مرتبہ کچھ بہت ہی عجیب ہو گیا اور عجیب یہ ہوا کہ ایک جماعت جس کے خلاف سارا ریاستی زور لگایا گیا ان کا نشان چین لیا گیا ان کو مار مار کے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی ایک نئی پارٹی کنسٹرکٹ کی گئی آئی پی پی کے نام سے اس کے باوجود جب الیکشن ہوا آٹھ تاریخ کو تو لوگوں نے ان آزاد امیدواروں کے نشان ڈھونڈھونڈ کے ان کو ووٹ ڈال دیا اب جو آٹھ فروری کی یہ پورا ایک فیصلہ ساز دن اس کو کہیں اس کے بعد کی سیاست مختلف ہونی چاہیے کیونکہ ایک بڑا ہی واضح پیغام آ گیا کہ لوگوں نے اس نفرت کی اس وائلنس کی اس سٹیٹ کی پاور زیادہ اسرٹ کرنے کی سیاست کو اور اس پالیسی کو مسترد کر دیا تھا تو خیال تو یہ تھا کہ الیکشن کے بعد شاید سیاست بدلے گی لوگوں کی ویل کے حوالے سے تھوڑی سی گنجائش بنائی جائے گی لیکن ایسا افسوس ہو نہیں رہا اور مزید سے مزید دباؤ بڑھتا جا رہا اب ہیڈ آنز ہو گئے ہیں ایک سیاسی جماعت کے مقابلے میں ایک ریاستی ادارہ جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے اس میں لچک ہونی چاہیے فلیکسیبیلٹی ہونی چاہیے دیکھیں تحریک انصاف کو آپ ان سے ڈسگری کریں آپ ان کی پولیسیوں پر نکتہ چینی کریں لیکن اس بات سے ہم نظریں نہیں چورا سکتے کہ ان کو ایک اوور ویلویم عوامی سپورٹ حاصل ہے اور ان کے جو لوگ ہیں ان کی کونسچوینسیز کا ایک پریشر ہے لوگوں نے ان کو اس بات پر ووٹ دیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک تگنا سٹانس لیا تھا اس وائلنس کے اگینسٹ اس سٹیٹ کی تاکر کے استعمال کی اگینسٹ تو ان کی لئے بھی اب زیادہ روم نہیں ہے اس سے واپس ہونے کیونکہ لوگوں نے جس طرح سے ووٹ دیا ہے سخت نامسائد حالات کے باوجود وہ اس لئے نہیں دیا ہے کہ اب آپ یہاں سے آگے جو ہے واپس اپنے اپنے ایک قدم پیچھے ہٹ جائیے سو اس میں تھوڑے سے کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز کو ریاست کو دکھانے پڑیں گے کیونکہ آپ کی اپنی عوام ہیں آپ کی ملک کی اپنی سیاسی جماعت ہیں تو باتچیت تو کرنی پڑے گی تو امید کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو سیانٹی پریویل کرے اور ایسے حالات میں ہم افسرے نظام کو پورے ملک کو دھکھیل کی نہ لے جائیں کہ جہاں سے واپس آنا ہم سب کے لئے بہت کٹھن ہو جائے لیکن ماریہ جی اگر ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پر بریف کو دیکھیں کانفرنس کو دیکھیں تو ہمیں اس میں سے ایک چیز ملتی ہے کہ مافی مانگنی چاہیے مافی مانگ لیں قوم سے لیکن دوسری طرف انکار اگر آ جاتا ہے کہ میں مافی نہیں مانگوں بلکہ اُلٹا ظلم ہوا ہے اور پھر اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک دو ہفتے میں یہ پیشرفت ہوئی ہے کہ کبھی علی امین گھنڈاپور صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامباد کے بعد گورنر ہاؤس پہ کے پی کے قبضہ کر لیں گے کبھی مروت صاحب کو کوئی بیان سامنے آ جاتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی بڑی ڈیسمنٹل ہوئی ہوئی ہے within پارٹی بہت سارے گروپ اس وقت ایکٹیو ہیں کوئی گروپ جو انتشار چاہ رہا ہے کوئی گروپ جو ہیں وہ باتچیت کرنا چاہ رہا ہے اب اس پوری کنفیوزن کے اندر جو اوریجنل پاکستان طریقہ انصاف ہے جو بانی پاکستان طریقہ انصاف ہے وہ پھر کیسے اوبر کے سامنے آئیں گے اسٹیبلشمنٹ کے اور وہ کیسے باتچیت ہوگی وہ کیسے معاملات ہوں گے دیکھیں یہی جب میں کہتی ہوں کہ آپ کو کشادگی پیدا کرنی ہوگی رستہ نکالنا ہوگا تو اس میں یہ کانفیڈنس بیلڈنگ ویئرز بھی ہوتے ہیں کہ جو ناجائز کیسز بنائے گئے ہیں جو لوگوں کو بغیر کیسز کے اندر کئی کئی مہینے سے بیلڈ نہیں دی جا رہی یا جن لوگوں کے ایف آئی آرے بہت لیٹ کٹیں یا جن کا نام دا ادرز میں ہے جن کے نام سے بھی ایف آئی آر نہیں ہے ایسے بھی بہت سارے لوگ تھے نو مائی کے بعد سے تو جب تک کہ آپ اس فیز کو ایک نولیج نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ سسٹم آگے نہیں بڑھے گا دیکھیں جو نو مائی کو ہوا کوئی زی شعور اس کے حق میں بات نہیں کر سکتا یہ ایک 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 وینڈلیزم تھا جو وینڈلیزم ہوتا ہے اس کے تیجے میں سٹیٹ کو ویسے ہی ایک کرنا چاہیے جو کہ اس طرح کی شرپسندوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے لیکن جب ایک ریسپورشنیٹ ایک ریسپونس آئے گا جب لوگوں کے گھروں میں گھسا جائے گا لوگوں کی خواتین کے ساتھ بتتمیزیاں کی جائیں گی تو پھر یہ ایک خالی ایک سادہ معاملہ نہیں رہ جاتا پچھلے ایک سوہ سال سے لوگ ٹرامٹائز ہوئے ہیں ان کی بڑی بڑی کہانیاں ہیں جب تک کہ ہم اس سب کے کوئی کلوجر تلاش نہیں کرتے ہیں آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا تحریک انصاف کی اگر آپ بات کرے تو مختلف لوگ بھاند بھاند کی بولیاں بولتے ہیں تو جب سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ قید ہوتی ہے تو پیچھے اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے تو شاید ان کی اگر لیڈرشپ پہ کہیں کوئی نہ کسی لیول پہ کنفیوجن ہے ایٹ لیسٹ ان کا جو ووٹر ہے جنہوں ان کو ووٹ دیا ہے کانسچوینسی کے اندر جو ان کا سپورٹ بیس ہے وہ بہت کلیر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب اگر اس موقع پہ کچھ لچک تحریک انصاف دکھانے کی کوشش بھی کرتی ہے تو ان کا ووٹر بیس کا پریشر ایسا ہے جو شاید ان کو زیادہ لچک دکھانے کی گنجائش نہ دے اور یہ بھی ایک افسوس ہے ہمارے نظام کا علمیہ ہے کہ آپ چیزوں کو اس انتہا پہ لے جائیں کہ اصد کیسر جیسے شخص جو کہ نرم طبیعت رکھتے ہیں نہیں مانگتے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ لوگ بھی جو کہ باتشیت کرنا چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں ان کو اس انتہا پہ اتنا پوش نہ کر دیں کہ پھر وہ بھی یہ کہیں کہ پھر ہم نہ مافی مانگیں گے نہ بات کریں گے اور نہ انگیج کریں گے اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں وہ یہ بات بہت وضوح کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مافی تو کبھی نہیں مانگیں گے لیکن ہم سیناریو کو تھوڑا چینج کر لیتے ہیں ہمارے جی اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ مافی مانگ لیں تو کیا یہ جتنا بھی یہ جو جسے ہم کہتے ہیں فیک ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں فالس ایکیوزیشنز ہیں یا ہم یوں کہہ لیں کہ بیجا تنگ کیا جا رہا ہے بہت سارا ایسے کیسز بلکل ہیں تو کیا یہ اس کی کوئی روک تھام ہو سکتی ہے اس کے بعد کیا ہم ایک نیا چیپٹر دیکھیں گے کہ یا پھر نہیں ابھی بھی انا کا مسئلہ ہے اور تسکین نہیں پہنچی دیکھیں سب سے پہلی بات یوں ہے کہ اگر تو یہ کیسز بلکل لیجیٹی بیٹ ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی کسی سے مافی مانگ سکتا ہے نہ کوئی کسی کو مافی دے سکتا ہے یہ سارے کیسز تو عدالتوں میں جانے چاہیے میرٹ کیو پر ان کیو ہیریں گونی چاہیے فاسٹ ٹریک کر ان کیسز کو جس کے سزا بنتی اس کو سزا دے جو جھوٹے ملک قدمات میں ہیں یا بے گنا پکڑا گیا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں یہ انڈیویجوالز اور شخصیات اور ادارے دوسرے کو مافی مانگنے والے دینے والے کون ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ let's think optimistic کیونکہ ہم already we know کہ ہمارے ملک میں بہت کیاوس ہے ہماری جی and we've been gone through a lot of things اور ابھی بھی ہم بہت بہت دا پرشور میں ہے چاہے وہ external پرشور ہے internal پرشور ہے اسے کیسے بھی کہ لیں do you think کہ کسی طرح بھی یہ جو political کیاوس ہے کیونکہ I'm sorry ہمیں ہر روز میڈیا پر بیٹھ اس پر بر بات کرنی پڑتی ہے sometimes we as میڈیا پرسیو don't like it تو یہ جو کیاوس ہے یہ کیاوٹک situation ہے due to two parties اس کا کوئی حل نظر آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک soft corner موجود ہے establishment کے اندر کہ چلیں ٹھیک ہے اب جب ہو گیا ہو گیا let it go معافی مانگتے ہیں let's move on دیکھیں میں تو شخصیات سے بڑھ کے اداروں سے بھی بڑھ کے میں پورے اس نظام کے اوپر ایک بہت اہم سوال اٹھانا چاہتی اور وہ سوال یہ ہے کہ اس ملک کی نوجوان نسل جو کہ بہت زیادہ اس وقت نا امید ہے کیونکہ جو اگر آپ دیکھیں ایکانومی کے معاملات پہ اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح کا پاکستان ان کو ہینڈ اوور کر رہی ہے ان کی پچھلی نسل اگر نظام کے اندر سے کوئی تبدیلی نکلے گی آٹھ تاریخ کو کیا کیا ان بچوں نے کہا کہ ہم ناراض ہیں آپ لوگوں سے آپ کے طور طریقے میں پسند نہیں ہے جس طرح سے آپ اس ملک کو چلانا چاہ رہے ہم اس سے بیزار ہیں اور ہم اس بیزاری کا کیسے اظہار کریں ہم ووٹ دے کر آئیں گے اور انہوں نے وہ ووٹ ڈالا لیکن وہ ووٹ نکلا نہیں اس طرح سے جس طرح سے ان کی امیدوں کے مطابق تھا اور آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم ناراض ضرور ہوگا لیکن ضروری نہیں کہ تمہاری بات پی سنیں گے تو مجھے بار پر خوف اس بات سے آتا ہے کہ اگر ناراض نوجوان انہوں نے کسی سے تیہ کر لیا کہ ہم نے ووٹ کے تبدیلی نہیں لے کے آنی ہے اور ہمارا اس ووٹ کے نظام کے کوئی اعتبار نہیں ہے تو پھر ہم اپنے غصے اپنے ٹیمپرمیٹ اپنے جو جو طریقے کار ہوگا اس سے اپنی ناراضی کا اظہار کریں گے اب وہ چاہے سسٹم کے باہر کوئی ہو چاہے خدا نہ خاصتہ ہو کوئی اور وائلنس کی طرف برگل آج کے ان کو لے جائے تو یہ سٹیٹ کو سوچ رہا ہوگا دیکھیں آپ کی جو ینگ پاپولیشن ہے یہ ایک ایک تبدیل شدہ پاکستان یہ ایک جنریشنل شفٹ ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنے بڑوں کو دیکھ کرتے ہوئے لیکن وہ اس میں اگر نظام کے اندر سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لئے بس کر دیجئے تو اولڈر جنریشن کو یہ سننا چاہیے تو اس امران خان صاحب یا اداروں کی بات نہیں ہے یہ ایک ریلا ہے نوجوان اور آپ ان کے رستے میں ان کے امیدوں کے بیچ پہے نہیں ہو سکتے ہیں آج نہیں تو کل نہیں آپ کو سننا پڑے روشنی لے کر آگے اللہ حافظ